اسلام علیکم لیڈیز این جنٹلمن ویلکم ٹو صوفی فورس اکینڈمی امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں کہ خوش ہوں گے آج پاکستان نیوی کے جتنے بھی ٹریڈز ہیں آج ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ان کا کیا سکیل ہے ان کی کیا سالیڈی ہے اور ان کو کون کون سے کام کرنے والی ٹیکنیکل کو کون کون سے کام جائے رکھتے ہیں مہدین کو کون کون سے کام کرنے پڑتے ہیں اور شیف سٹیورڈ اور دوسرے ٹریڈز ہیں ان کے کیا کیا کام ہیں تو میں سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگوں کے ٹریڈز تو آپ کا سب سے پہلے ٹریڈ پہ ہوتا ہے ایسے ایسے کمیشن然後 персонаж موسیق اس کے بعد آپ کا ہے ٹی اینیڈ یہ آپ کے ڈو کمیشن ہے ان کی دیپرنڈ ہوتے ہیں اگر ہے جو سیلر میری ناتیں اگر ہے ٹیکنیکل ٹیکنیکل میں آپ کا کام ہوتا ہے آپ نے جتنے بھی ٹیکنیکل کامز ہوتا ہیں ریڈاز ہوتا ہے پاکستان نیوی کی ٹیکنیشنز ہوتا ہے بالات سارے ٹیکنیکل ٹریڈ میں سے لیا جاتے ہیں آگے فیمیل میڈیکل اسسٹنٹ ایف ایم ٹی جس میں آپ کی فیمیلز ہوتی ہیں جو فیمیلز جو میڈیکل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں جو ڈاکٹرز کے ساتھ کام کرتی ہیں ایزے نرس ان کو ایف ایم ٹی کے طور پر سیلیک کیا جاتا ہے آگے ہے پاکستان نیویل پولیس یا ریکلورٹنگ تو اس کا کام پاکستان نیوی کی جو جتنی بھی جیسے پولیس ہے آرمی پولیس ہے ائر فورس پولیس ہے پرووست ہے اسی طرح جو ہے وہ آپ کی نیول پولیس ہے جو کہ کام کرتی ہے آپ کی جو ایریا ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتی ہے آگے ہے میرین میرین کوسٹل اور گریگ کے جتنے بھی ایریاز ہیں ان کی حفاظت کے لیے ایک فورس بنائی گئی ہے جس کا نام ہے میرین جو کہ ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے آگے ہے شیف سٹیورٹ جو آپ کے شخص ہوتے ہیں جتنے بھی آپ کے کوک ہوتے ہیں کوک وغیرہ بزار اس ٹریڈ سے لیے جاتے ہیں آگے ہیں میوزیشن بینڈ کیٹیگریز کی جی ہے اور آپ کو باقی کرائیٹی یا تو پتہ ہی ہے آپ کے سامنے ہیں ایڈ اور میوزیشن جو ہوتے ہیں وہ آپ کے جتنے بھی میوزک پریڈز ہوتی ہیں جتنی بھی آپ کی میوزک والی فنکشن ہوتے ہیں وہ سارے پرفارم کرتے ہیں اور میوزک ایسے میوزیشن وہ کام کرتے ہیں آگے ہیں ایمٹی ڈرائیور جو ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو چلانے کے لیے ڈرائیور چاہیے ہوتے ہیں اور وہ بھی یونی فارم آفیس ہوتے ہیں وہ ایمٹی ڈرائیور ہوتے ہیں یعنی کہ موٹر ٹرانسپورٹ ڈرائیور آگے ہے سینٹری ورکر دیکھیں جتنے بھی کامز ہوتے ہیں ان کے ایریاز کے اندر کچھ ایسے کامز ہوتے ہیں جن کو پرفارم کرنے کے لیے نہ باقی ریلیٹس کا سارا لینا پڑتا ہے یعنی کہ کچھ ورکروں کی ضرورت ہوتی ہے جن کو سینٹری ورکر یا خواہ پروپ کہتے ہیں آگے ہے آپ کی پی ٹی برانچ جس کو آپ سپورٹس برانچ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں آپ کسی طرح کی بھی سپورٹس جو کھیلتے ہوں اس میں مہارت رکھتے ہوں تو آپ آ سکتے ہیں جیسے کہ فخر زمان ہے وہ پاکستان نیوی میں شامل ہوتا ایز ای پی ٹی برانچ اور آج وہ پاکستان نیوی میں لفٹن کمانڈ رہے ہیں یہ تھا ٹوٹل انفرومیشن تینکس پر وچنگ اللہ حافظ